موسیقی 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 پانی سونے کے بھاؤ بیچا جا رہا ہے پانی کی ڈکیتی نہیں ہونے دیں گے مینرل کمپنیاں حکومت کو صرف پچیس پیسے ادا کر کے پچاس روپے لٹر پانی فروخت کر رہی ہیں مینرل کمپنیوں کی جانب سے مفت پانی کے استعمال پر چیس جسٹس کی حیرانگی بولے ہمارا گڑھا خوبے میں فنس گیا ہے اسے سڑک پر لانا ہے چیس جسٹس ساکب نصار نے کمپنیوں کے سی ای اوز کو آج گیارہ بجے طلب کر لیا موسیقی پرائیوٹ ہسپتال ایک دن کے علاج پر لاکھوں روپے بٹھورتے ہیں لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس کا پرائیوٹ ہسپتالوں میں مہنگے علاج کا نوٹس ہسپتال کے باہر پارکنگ نظر آئی تو دس ہزار روپے جرمانہ ہوگا حمید لطیف ہسپتال سمیت بارہ ہسپتالوں کے مالکان کو نوٹس آج طلب کر لیا ہسپتال کے چارجز کے لسٹ میں بھی پیش کرنے کا حکم سپرنگ کورٹ کے حکم پر ڈی جی ایل ڈی اے کا حمید لطیف ہسپتال کا دورہ ہسپتال انتظامیہ کو فوری غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کا حکم دے دیا خواجہ صاحب آپ نے ریلوے کی آڈٹ ریپورٹ دیکھی چیف جسٹس کا استفسار ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کیا یہاں بے ازتی کروانے نہیں آیا شاباش لینے آتا ہوں ڈانٹ پڑ جاتی ہے ساد رفیق کا جواب آپ کی کوئی بے ازتی نہیں کر رہا چیف جسٹس آڈٹ ریپورٹ پر جواب جمع کروانے کے لیے ایک مہتی مولر جواب جمع کروائیں پھر دیکھتے ہیں شاباش ملتی ہے یا نہیں جسٹس اجاد الحسن ریٹارمنٹ کے بعد مجھے کوئی اہدہ آفر کر کے شرمندہ نہ ہوں قوم کی خدمت کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں چیف جسٹس ساکی بنیسار نے واضح کر دیا یہ ملک نہ ہوتا تو شاید میں آج اعتزاز حسن کا منشی ہوتا ڈیم کو روکنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے آرٹیکل چھے کا مطالعہ شروع کر دیا چیف جسٹس پاکستان کے ریمان سابقہ ایلیہ کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ چیف جسٹس کا ڈی آئی جی گلگت بلتستان کو گرفتار کر کے آج پیش کرنے کا حکم جنے درشد کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے کیا پولیس افسر اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں چیف جسٹس کشمالہ تارک کے بیٹے کا ایچیسن کالج میں لڑائی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدایات بچوں کو چھوٹی موٹی لڑائیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے آپ کی دادرسی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہے چیف جسٹس کے ریمان بھاشا ڈیم کے بعد کالا باگ ڈیم بھی قوم کے تعاون سے ضرور بنایا جائے گا دشمن ڈیم کے خلاف ہیں ہم نے ڈیم پر پہرا دینا ہے چیف جسٹس کا اخوت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام قرضہ حسنہ دینے کی تقریب سے خطاب اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے بلا سوک قرضہ دینے کے اقدام کی تعریف چیف جسٹس کی حضرت بابا شاہ جمال کے مزار پر بھی حاضری فاتحہ خانی ریلوے کے ہسپتالوں کو پرائیوٹائز کرنے کا فیصلہ فوج کا تعاون حاصل کرنے پر غور دس ہزار نئی نوکریاں دیں گے کسی مگرمچ کو چھوڑیں گے نہیں بیفا کی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی فریس کانفرنس وزیر ریلوے کا پنڈی ایکس پریس کا بھی معاینہ وزیر ریلوے مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں احمقانہ باتیں کرنے کی بجائے محکمے کی مالی حالت بہتر بنائیں شیخ رشید کی پریس کانفرنس پر خاجہ سعاد رفیق کا ٹویٹ رد عمل جاتی عمرہ میں سوک کی فضا نواز شریف کی اپنی والدہ کے ہمراہ بیگم کلسوم نواز کی قبر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی قطری شہزادوں کی نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات اظہار تازیت چیئرمن البراء کمپنی بھی نواز شریف سے ملے بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہارت افسوس کیا جاتی عمرہ میں تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری سینٹر پرویز رشید خاجہ آصف بیگم زکیہ شاہ نواز ناہید خان سبدراباسی کی آمد سافپانی کمپنیز سکینڈل میں گرفتار راجہ کمرال اسلام کا بیٹا سالار اسلام بھی پہنچا خاجہ عمران نزیر، علی پرویز ملک اور چودری شہباز کی بیگم کلسوم نواز کی قبر پر فاتحہ خانی بیگم کلسوم نواز کی رسم قل آج بعد نمازِ اثر تا مغرب ہوگی قل خانی میں صرف خاندان کے افراد ہی شریک ہوں گے عوام سے گزارش ہے وہ گھر میں رہ کر ہی اسالِ ثبات کے لیے دعا کریں قل خانی سے متعلق مزید میاں نواز شریف سے مشاورت کے بعد میڈیا کو آگاہ کریں گے خاجہ عمران نزیر کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتور حلقہ ن اے 131 کا زمنی الیکشن جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری نون لیگ کے متوالے کھلاڑی بن گئے سنی ہومز میں خمائیوں اکتر کے اعزاز میں کارنر میٹنگ الیکشن میں بھرپور حمایت کا اعلان عوام کے مسائل میرے اپنے مسائل ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے آخری حد تک جاؤں گا ماضی کا دور گزر چکا اب کام کرنا ہوگا اور نتائج دینا ہوں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے مختلف وفوت کی ملاقات لوگوں کے مسائل سنیں نئی حکومت کی جانب سے بھی مہنگائی کے جھٹکے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں مزید بیس روپے اضافہ دو ہفتوں میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت پر 65 روپے بڑھا دی گئی بیس کلو آٹے کے تھیلات 700 روپے سے بڑھ کر 765 روپے پر پہنچ گیا حکومت نے گندم جاری نہیں کی ملز مالکان نے ملبا حکومت پر ڈال دیا لاہور نیوز کی خبر پر پولیس کا ایکشن شہدرہ میں بچی سے زیادہ کی اور ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم کے احساس سکول ٹیچر بھی ملابس نکلی مقدمہ درج ناجائز اسلحہ بھی برامت سلامت پورا میں آئے روز ڈکیتی کی وارداتیں عوام کا آز خود نوٹس گاڑیوں کے شوروں میں ڈکیتی کی کوشش ناکام دو ڈاکو دھر لیے خوب درگت کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا مریضوں کی زندگیاں اللہ کے سارے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ ہسپتال کے خاکروب شاہد کو آپریشن تھیٹر اسسٹن کی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا قیمتی جانے داؤ پر لگ گئیں مریضوں اور لوہہکین کا وزیر سہر سے نوٹس لینے کا مطالبہ جنہ اسپتال میں ڈاکٹرز اور مریضوں کے لوہہکین کے درمیان جھگڑے کا معاملہ سیسٹی وی فوٹیج آگئی فوٹیج میں ڈاکٹرز کو مریضوں کے لوہہکین پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے پی آئی اے کی لندن جانے والی پرواز میں کپتان اور سٹیورڈ میں جھگڑا کپتان انبار چہدی کا سٹیورڈ اویس پوریشی کو جہاز میں سوار کرنے سے انکار جھگڑے کے باعث پرواز پی کے سات پانچ سات تاختیر کا شکار پائلٹ کی ضد نے مسافروں کو تین گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھا سیول ایوییشن اور پی آئی اے حکام نے معاملہ رفع دفع کروا دیا جیرمن پی آئی اے کا نوٹس انکوائری کا حکم دے دیا میٹرو پلیجن کورپریشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بیس ماہ میں پارکنگ کا ایک بھی میگا پروجیکٹ پورا نہ ہو سکا ٹاؤن ہال کی حدود اور لورمال سے ملہقہ آرازی پر پارکنگ پلازے تعمیر کا معاملہ ٹھپ تعمیراتی کام محض فائلوں کی حد تک محدود رہا ایل ڈی اے میں بھی تبدیلی آگئی ڈی جی ایل ڈی اے کی ون ونڈو سیل پر کھلی کا چہری آمنہ عمران خان نے عوامی شکایات سنی فوری عمل درامت کے احکامات دیئے امریکہ میں تایونات پاکستانی کانسل جینل شاہد عمل خان کی رہشگاہ ڈی فینس میں ایشائیہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی رانوما پی ٹی آئی فردوس آشق آوان سینئے صاحبوں اور بیوروکرات کی شرکت یو سی پی میں چھے روزہ فیکیلٹی ڈیویلپمنٹ ورکشاپ کی اختتامی تقریب ڈیجیٹل میڈیا سٹڈیز کے حوالے سے خصوصی لیکچرز دیے گئے میڈیا سٹڈیز کے اساتذہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے عظم کا اظہار پاکستانی پروکٹ کے میدان ایک بار پھر عالمی ستاروں کی میزبانی کو تیار پی ایس ایل کے آٹھ میچز پاکستان میں کرانے کا فیصلہ پاکستان سوپر لیگ فور کا آغاز چودہ فروری سے دبائے میں ہوگا ٹارنمنٹ کا فائنل سترہ مارچ کو کراچی میں ہوگا پی سی بی کی گورننگ کانسل اجلاس میں فیصلہ ایشین انڈور گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاری انعامی رقم کے منتظر کھلاری رفیق اور صدیق نے ترکمانستان میں ایشین انڈور گیمز میں پاکستان کا نام روشن کیا فیڈریشن اور پاکستان سپورٹس بور کا انعامی رقم دینے کا وعدہ ایک سال بعد بھی وفا نہ ہو سکا لاہور چیمبر آف کومرس کے الیکشن کی گہمہ گہمی پیاغ فاؤنڈر آلائنس کے امیدواروں کا سٹیل مارکیٹ اور جوہر ٹاؤن کا دورہ تاجر برادری سے ملاقات ووٹ مانگے انجمن کاجران مکہ کالونی کی بھی انتخابی مہم اروج پر نیو فرینڈز گروپ کا بلوچ روڈ کا دورہ ووٹوں کی اپیل اور معروف کلاسیکل گائک استاد حسین بخش گلو ٹریفک حدثے میں زخمی استاد حسین بخش گلو گھر کے قریب واک کر رہے تھے موٹر سائیکل نے ٹک کر مار دی کلاسیکل گائک استاد حسین بخش گلو کی دائیں ٹانس فریکچر ہوئی ٹیمپل روڈ پر واقع قاضی ہسپتال میں زیر علاج ڈاکٹرز نے حالت تسلی بخش کراتے لی موسیقی